ہلو فرنڈز السلام علیکم گوڈ مارننگ تو فرنڈز آج کی شارٹ ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی ورسی لک اینڈ ووچ کے بارے میں تو فرنڈز عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں انہیں دیکھنے کے لئے اسوال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ان میں ڈیفرنس وجود ہے اور آج اسی ڈیفرنس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سی کے بارے میں تو سی فرنڈز ہمارے پاس دیکھنے کے لئے اسوال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سی کا ورس وہ اسوال کیا جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ ہماری آنکھیں جو ہیں آن انٹینشلی غیر ارادانہ طور پر کسی چیز کو دیکھ پا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں تو میرے ادگرد جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ میرے ادگرد فاظ موجود ہیں یا میرے ادگرد کوئی ونڈوز موجود ہیں یا کوئی گیٹس وغیرہ یا کوئی بلڈنگ میرے اسپاس اگر کوئی موجود ہے تو میں ان کو کیا کر رہا ہوں دیکھ پا رہا ہوں تو میرا کوئی زور نہیں وہاں پہ لگ رہا تو ایسی جگہ پہ ہم کیا کرتے ہیں سی کا ورڈ اسپال کرتے ہیں اور سی کا ورڈ عام طور پہ ہم وہاں پہ بھی بھی یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم کسی چیز کو روزانہ کے بنیادوں پہ دیکھ پا رہا ہوتے ہیں جیسے کہ میں اس کو روزانہ روڈ پر دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ آٹومیٹکلی مجھے نظر آ جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس سی کا استعمال پھر ہم بات کرتے ہیں لک کے بارے میں تو لک کا ورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی چیز تھیری ہوئی ہے اور ہم اس کو انٹینشلی مطلب گوھر سے ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لک انٹو دا پکچر پکچر میں دیکھو گوھر سے اور پھر تمہیں ایک پھول جو ہے وہ نظر آئے گا تو اس طرح کی جو سیچویشن ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں لک کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہم گوھر سے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پلیس ہمارے پاس پلیس کیا کرے گی معاملے کو چھانبین کرے گی گوھر سے دیکھیں گی تو ایسے جگہوں پہ ہم کیا کرتے ہیں لک کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے واج تو واج ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم کسی خاص وقت کے لیے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گوھر سے اب دیکھیں لک اور واج میں کیا فرق ہے لک میں ہمارے پاس کیا تھا کہ چیزوں کی مومنٹ نہیں ہو رہی جبکہ واج میں ہمارے پاس کیا ہو رہی ہیں چیزیں موو کر رہی ہوں گی مثال کے دور پر میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں آپ نے رہا بیگ اس پر نظر رکھیں یا آپ کو یہ ویڈیو اس وقت آپ جو کیا کر رہے ہیں اس ویڈیو کو بڑے وار سے جو میں ہوں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو فرنس ہمارے پاس سی ورسے لک ورسے واج تو دوبارہ میں بتاتا ہوں سی ہمارے پاس وہاں پہ استعمال ہوگا جہاں پہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کس چیز کو آسانی سے خود با خود دیکھ پا رہی ہیں لک ہمارے پاس سے ایسی ٹھہری ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لئے غور سے استعمال ہوگا جبکہ واج ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ موو کر رہی ہوں گی اور ہم کسی خاص وقت کے لئے ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے امیدہ یہ ویڈیو آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کائلی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے گا ملتے آگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ